سمجھدار کون ڈیل کارنگی نے کہا ہے کہ زندگی میں سب سے زیادہ اہم چیز کامیابیوں سے فائدہ اٹھانا نہیں ہے ہر بے وقوف آدمی ایسا کر سکتا ہے حقیقی معنوں میں اہم چیز یہ ہے کہ تم اپنے نقصانات سے فائدہ اٹھاؤ اس دوسرے کام کے لیے ذہانت درکار ہے اور یہی وہ چیز ہے جو ایک سمجھدار اور ایک بے وقوف کے درمیان فرق کرتی ہے اس دنیا میں اتفاقا ہی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آدمی صرف کامیابیوں کے درمیان ہو اور اس کے لیے اس کے سوا اور کوئی کام نہ ہو کہ وہ بس کامیابیوں سے بے روک ٹوک فائدہ اٹھاتا رہے بیشتر حالات میں یہ ہوتا ہے کہ آدمی اپنے آپ کو مشکلوں اور نقصانات کے درمیان پاتا ہے اور اس کو مشکلوں اور نقصانات سے گزرتے ہوئے اپنی منزل تک پہنچنا پڑتا ہے اس دنیا میں صرف وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں جو اس ہوشمندی کا ثبوت دیں کہ وہ ناموافق حالات کی شکایت کرنے کے بجائے ناموافق حالات کا استقبال کرنا جانتے ہیں جو مشکلوں کے خلاف فریاد کرنے کے بجائے مشکلوں کو حل کرنے کی تدبیر کرتے ہیں نقصان سے فائدہ اٹھانا یہی واحد خصوصیت ہے جو اس دنیا میں کسی کو کامیاب کرتی ہے کوئی فرد ہو یا کوئی قوم دونوں کو اس دنیا میں اسی ایک امتحان میں کھڑا ہونا پڑتا ہے اس دنیا میں کامیاب وہ نہیں ہے جس کو مشکلیں پیش نہ آئیں یہاں کامیاب وہی ہے جو مشکلوں کے باوجود کامیاب ہو سکے یہاں منزل پر وہ پہنچتا ہے جو راستے کی دشواریوں کے باوجود اپنا سفر تیہ کر سکے